دوستو جب بھی بات انسانوں کو رزانہ کھانے کی آتی ہے تو ان میں گہوں کا نام سب سے پہلے آتا ہے جس سے زیادہ تر لوگ روٹی اور کچھ لوگ بریڈ کھانا پسند کرتے ہیں حالانکہ بازاروں میں میدے والی بھی بریڈ ملتی ہے فیکٹریوں میں آٹے اور میدے والے بریڈ کو سیم میٹھٹ سے بنایا جاتا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فیکٹریوں میں بریڈ کیسے بنایا جاتا ہے اگر نہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ مس مت کیجئے گا کیونکہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فیکٹریوں میں میدہ کیسے بنایا جاتا ہے اور ان میں کیا کیا چیزوں کو ملائے جاتا ہے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے سب سے پہلے میدہ بیکنگ سوڑا اور پانی کو ڈال کر اسے کئی دیر تک ملائے جاتا ہے ملنے کے بعد ایک مشین اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کرنورٹ کرتی ہے اور اس پیس کو مسینے دوارہ دوسری اور بھیجا جاتا ہے پھر اس پیس کو میدے سے گجارا جاتا ہے تاکہ بریڈ سوفٹ اور سپنچی بنے اور اسے پھر سے میدے کی اور لے جائے جاتا ہے وہاں پر پھر سے اس پیس کو میدے سے گجارا جاتا ہے بعد میں اسے مسینوں کے دوارہ پکنے کے لیے گرم ٹیمپریچر میں بھیجا جاتا ہے وہاں پر بریڈ کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے گرم ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے پکنے کے بعد اسے دھیرے دھیرے مسین سے باہر نکالا جاتا ہے پھر بریٹ کو کئی دیر تک باہر رکھا تھنڈا کیا جاتا ہے بعد میں اسے سپنچنگ مسین سے گجار جاتا ہے پھر ایک مسین میں بریٹ کو رکھا جاتا ہے وہ مسین بریٹ کو پوری طرح سیپ میں لاکر باہر نکالتی ہے یہ سب پروسز کرنے کے بعد بریٹ بلکل ریڈی ہو جاتی ہے اب اسے مسینوں دورہ پیکنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے پھر بریٹ کو پلاسٹک کی مدد سے پیک کر کے ہماری آس پاس کی دکانوں میں بھیج دیا جاتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی چینل پر بنے رہے لائک کریں فالو کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بابائی آپ نے ہمارے ان مزیدار ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو پر کلک کریں اور ویڈیو کا مزا لیں